اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مصل و قلمت شجرت کا شجرت قبیصہ پنجتن چینل کے حوالے سے جرائم بنو میہ کے موضوع پر یہ دوسری تخریر حدیعہ سماعت ہے پہلی تخریر میں میں نے ارز کیا تھا کہ بنو میہ کے جنہیں قرآن مجید نے شجرہ قبیصہ کہا ہے آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ انہیں امت مسلمہ پر مسلط کر دیا گیا اور میں نے ارز کیا تھا کہ کس طریقے سے بادرسول دوسرے دور میں خصوصیت کے ساتھ بنو میہ کو عروج دیا گیا اور شام کا گورنر حاکم شام ابو سفیان کے بیٹے کو بنایا گیا لیکن بات یہیں پہ تمام نہیں ہوئی بلکہ دوسرے خلیفہ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد خلافت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس چلی جائے اس لیے انہوں نے تمام کوشش کی کہ کسی ایسے شخص کو منتخب کیا جائے کہ جو اہل بیت سے بہت زیادہ بغض اور عداوت رکھتا ہو اور ظاہر ہے کہ بنو میہ کے سوا اور کون ایسا مل سکتا تھا لہذا انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ بنو میہ کے ایک فرد کو ہی خلافت صحب دی جائے اور جب ان کے پاس لوگ گئے تو انہوں نے اپنے خاص لوگوں کے درمیان اس کے بعد بنو میہ کے اس شخص کے لیے کہہ دیا کہ میرے بعد یہی جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے امت مسلمہ کے یہاں تک کہ لیکن جب ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر میں نے انہیں خلیفہ نہیں بنایا تو لوگ ہو سکتا ہے کہ خلافت امیر المومنین یعنی حضرت علی کے لیے انہوں نے کہا کہ خلافت علی تک چلی جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر خلافت علی تک چلی گئی تو کیا ہوگا کہ اگر خلافت علی کو مل گئی تو وہ لوگوں کو راہ حق کی طرف لے جائیں گے اس لیے کہ علی حق پہ ہیں تو بیٹے نے کہا کہ پھر کیا وجہ ایسا ہے ایسی کونسی وجہ ہے کہ آپ خلافت علی تک کے نہیں جانے دیتے اور ان کا نام نہیں لیتے ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے بعد ان کا علی کو خلیفہ بنا دو اور علی کو خلیفہ مان لو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز یہ برداشت نہ کروں گا کہ خلافت علی تک جائے بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ چھے لوگوں پر مشتمل مجلس شورا کو جس میں چھے ایسے افراد تھے کہ جس میں امیر المومنین کو ظاہر ہے کہ مجبوری تھی رکھا جائے لیکن اس کے علاوہ عبد الرحمن ابن عوف کو بھی رکھا تلا ابن تلا اور زبیر کو رکھا سعید ابن عبی بقاس کو رکھا اور ظاہر ہے کہ بن عمیہ کے فرد جو ان کے کنڈیڈیٹ تھے عثمان انہیں تو انہیں رکھنا ہی تھا یہ چھے لوگوں پر مشتمل مجلس شورا بنی جس میں عبد الرحمن ابن عوف کو خصوصیت کے ساتھ ڈول پاور ووٹ یعنی وہ دو ووٹ کر سکتے تھے ان کے پاس حق تھا کہ دو ووٹ کریں انہیں رکھا گیا کیونکہ وہ عثمان ابن عفان جو بن عمیہ کے فرد تھے اور دوسرے خلیفہ نے جنہیں نامزد کیا تھا ان کے بہنوئی تھے اور سعید ابن عبی بقاس کو اس لیے رکھا کہ یہ عثمان عبد الرحمن ابن عوف کے خبیلے کے تھے اور ان کے دوست تھے اس کے علاوہ تلا اور زبیر کو بھی رکھا گیا لیکن جو کہ شورا یہ نظام جمہوریت دکھایا جا رہا تھا کہ یہ جمہوری طور پر اور اس کے بغیر کسی معاملے کہ حضرت علی کو ایسا نہیں ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ علی بنے لیکن ہم نے ایک جمہوری نظام قائم کیا ہے وہ شورا کو تشکیل دیا مجلس شورا کو جس میں یہ چھے افراد جسے دل چاہے اپنا خلیفہ مان لیں جبکہ سارے معاملات پہلے سے طے ہو گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ جن افراد کو شورا میں رکھا گیا تھا جس میں عبد الرحمن ابن عوف کے لیے یہ معلوم تھا کہ یہ حضرت علی کے حق میں کبھی بھی حضرت علی کی بائیت نہیں کریں گے اور حضرت علی کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن عبی وقعات کے لیے بھی یہ طے تھا لیکن اس کے باوجود اس قدر اس میں احتیاط بڑھتی گئی کہ باوجود اس کے کہ تلہا کے جو خود ایک کنڈیڈیٹ تھا اور جسے پورا سپورٹ حاصل تھا زوجہ رسول کا لیکن چونکہ جب یہ دیکھا زوجہ رسول نے کہ کسی بھی صورت میں تلہا نہیں بن پائیں گے خلیفہ تو انہوں نے بھی بنو میہ کے اس فرد کے لیے کہ جسے دوسرے خلیفہ نے نامزد کیا تھا انہی کے حق میں اپنی رائے دی کیونکہ ان کا بھی ایک ہی مطمئن نظر تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر خلافت علی تک نہ جائے لہذا انہوں نے اپنے کنڈیڈیٹ کو وہاں وڈرو کیا اور اس کے بعد بنو میہ کے اس فرد کے لیے اپنی رائے دی لیکن اس کے باوجود اس قدر احتیاط کی گئی کہ کہا گیا کہ اگر تین لوگ ایک طرف ہو جائیں اور تین ایک طرف ہو جائیں تو جدھر عبد الرحمان ابن عوف ہوں گے کیونکہ ان کا جو ان کا اختیار تھا وہ دو ووٹ ان کے پاس تھے لہذا وہ اپنا دوسرے ووٹ دوسرا حق استعمال کر کے خلیفہ جس کو وہ مانیں گے اس طرف اس شخص کو خلیفہ مان لیا جائے گا اور باقی لوگ اس کی بیعت کر لیں گے یعنی شبہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبیر ابن عوام جو کہ تلہا ان کے دوست تھے آخر وقت میں یہ ان کو جو ہے وہ حضرت علی کے حق میں رائے ان کی دلوا دیں اور اس طریقے سے تین تین ووٹ کا معاملہ ہو جائے حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا تلہا سے پہلے ہی معاملہ تائے ہو گیا تھا اور زبیر بھی انتہائی دنیا پر اس شخص تھا لہذا اس نے پہلے تو حضرت علی کے حق میں ووٹ دیا اور رائے دی اپنی مگر اس کے بعد اس نے بھی جو ہے وہ انحراف کیا اور انہی کی بیعت کی کہ جن کے لئے عبد الرحمان ابن عوف نے کہا تھا اس لیے کہ ان سب لوگوں کے معاملات پہلے سے تائے ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود دوسرے خلیفہ نے اس حد تک احتیاط بڑھتی کہ کسی بھی صورت سے حضرت علی تک کے قلافت نہ جائے اور اس کی وجہ سے انہوں نے عبد الرحمان ابن عوف سے کہا کہ جس طرف عبد الرحمان ابن عوف ہوں گے ادھر جو ہے اسی کو خلیفہ مانا جائے گا اور اسی کے ہاتھ پہ سب لوگ بیعت کر لیں سب سے اہم معاملہ جو شورا میں ہوا جسے تمام تاریخ کے کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شورا میں جس طریقے سے قتل امیر المومنین کی سازش ثقیفہ میں ہوئی تھی اسی طریقے سے شورا بھی وہ دوسرا موقع تھا کہ جہاں قتل امیر المومنین کی سازش ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اگر پانچ لوگ ایک طرف ہو اور ایک شخص الگ ہو تو اس ایک شخص کو قتل کر دینا اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ امیر المومنین کسی باطل کی بیعت نہیں کریں گے اور یہ بات رسول پہلے دور میں دیکھ چکے تھے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے کس قدر ظلم کیا ہے امیر المومنین کا جناب معصومہ کا پہلو شکستہ ہوا دروازے میں آگ لگائی حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی لیکن ان تمام واقعات کے باوجود حضرت علی نے باطل کی بیعت نہیں کی اسی صورت سے یہ جانتے تھے کہ علی بیعت نہیں کریں گے لہذا انہوں نے ایک شخص جس کا نام تاریخ میں ابو طلح لکھا ہے اسے حکم دیا تھا کہ تم پچاس شمشیرزن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اگر علی ذرا بھی جو بھی انحراف کرے پانچ لوگ ایک طرف ہوں یعنی اسی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی کیونکہ معلوم تھا کہ علی بیعت نہیں کریں گے لہذا اس کو قتل کر دینا وہ اور بات ہے کہ ابو طلح حضرت علی کو اس موقع پہ قتل نہیں کر سکا لیکن قتل امیر المومنین کا پورا ارادہ تھا اور اس کے بعد زبیر کے اوپر بھی یہ دباؤ تھا کہا گیا کہ اگر دو لوگ ایک طرف ہوں اور چار ایک طرف ہوں تو ان دونوں لوگوں کو بھی قتل کر دیا جائے یعنی اس قدر مشروط تھی یہ شورا کہ جس میں زبیر جانتے تھے کہ دنیا پرست شخص ہے اور یہ جلدی خائف ہو جاتا ہے لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ زبیر اپنا ووٹ اپنا اپنی رائے حضرت علی کے حق میں دیں لہذا پہلے ہی دھمکی دے دی گئی تھی کہ جو بھی دو لوگ ایک طرف ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا اس طریقے سے شورا میں حضرت علی کا حق غزب کیا گیا کہ جیسے ثقیفہ میں کیا گیا تھا اور یہاں بھی دھوکے کے ذریعے سے امیر المومنین کو معلوم تھا جس وقت شورا کی تشکیل ہو رہی تھی اور ان افراد کو جمع کیا تھا جن میں عبد الرحمن ابن عوف جو نہائیتی منافق شخص تھا امیر المومنین نے پہلے ہی عبداللہ ابن عباس سے کہہ دیا تھا کہ قلافت مجھے بنو عمیہ کے سپرٹ کرتا ہوا دکھ رہا ہے یہ شخص یعنی دوسرے خلیفہ کی طرف اشارہ کیا تھا امیر المومنین نے اور جس وقت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو امام نے وہی ارشاد فرمایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کیونکہ ان کا بہنوئی ہے اور سعید ابن عبی وقاص اس کا جو ہے وہ قبیلے کا ہے اور اس کا دوست ہے لہذا اور عبد الرحمن ابن عوف کو جو اختیار دیا ہے اس اعتبار سے کسی بھی صورت میں یہ لوگ مجھے خلیفہ نہیں مانیں گے اور میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے امیر المومنین کا حق وہاں شورہ میں غصب کیا اس لیے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ایک سازش اور کی بلاکر جب صرف معاملہ دو لوموں کے درمیان تھا یعنی امیر المومنین اور بنو عمیہ کے اس فرد کا تو اس وقت بھی عبد الرحمن ابن عوف نے سب سے پہلے حضرت علی کو خلافت یہ کہہ کے پیش کی کہ یا علی ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے بس آپ ہم سے وعدہ کیجئے کہ آپ کتاب خدا سنت رسول اور سیرت شیقین پہ عمل کریں گے ظاہر ہے کہ یہ معلوم تھا انہیں کہ امیر المومنین کبھی بھی سیرت شیقین پہ عمل نہیں کریں گے اور کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ میں ان کی بات تو ان کی سیرت پہ عمل حالانکہ عبد الرحمن ابن عوف نے اس موقع پر یہ واضح کر دیا کہ سنت رسول اور ہے اور سیرت شیقین اور ہے ورنہ کیا یہ کافی نہیں تھا کسی فرد بات پہ بیعت لی جاتی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ کتاب خدا اور سنت رسول کی بنا پہ آپ سے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ظاہر ہے کہ امیر المومنین کسی بھی صورت میں شیقین کی سیرت پہ عمل کیسے کر سکتے تھے جبکہ تاریخ کے اوراغ بھرے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے شیقین کی غلطیوں پہ امیر المومنین نے ان کی اصلاح کی ہے اور ان کی تنبی کی ہے اور یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ تنبی اور اصلاح اس لیے کی ہے کہ حضرت علی امام برحق ہیں حادی برحق ہیں لہٰذا اتمام حجز ضروری ہے حضرت علی کی ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی اگر قوانین شریعت معمال ہوں یا قوانین شریعت کو مجروع کرنے کی کوشش کی جائے تو حضرت علی ان لوگوں پر تنبی کریں اور ان کی اصلاح کریں لہذا حضرت علی جو کہ امام تھے حادی برحق تھے لہذا نفاذ دین کے لیے حضرت علی اپنے گھر سے نکلتے تھے کسی کی حمایت کے لیے نہیں نکلتے تھے اور اس قدر اس لیے کہ حادی کا کام ہی ہے کہ وہ ہر موقع پہ اصلاح کرے اور ہدایت کرے اور اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو انیسوی رمضان کو بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ ابن ملجم سو رہا تھا مگر حضرت علی نے اپنے حادی ہونے کا ثبوت اس انداز سے دیا کہ اسے بیدار کیا اس لیے کہ آپ حادی برحق ہیں جبکہ امیر المومنین کو معلوم تھا کہ ابن ملجم کی نماز اسے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے لیکن حضرت علی نے اتمام حجت کیا اور اسے بیدار کیا تو اسی صورت سے حضرت علی اگر مختلف مواقع پہ نکلے ہیں تو وہ دین کے نفاظ کے لیے دین کو بچانے کے لیے اور شریعت کو بچانے کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلے ہیں اس لیے کہ اس انداز سے پہلے ہی دور سے شروع ہو گیا تھا کہ قلافت کو ملوکیت میں بدل دیا جائے اور پھر اسے باقاعدہ طور پر تیسرے دور میں جب قلافت بنو میہ کے سپرٹ کر دی تو بنو میہ نے علی لیلان اسے ملوکیت میں تبدیل کر دیا اور امیر المومنین نے اس کے علاوہ وہاں ایک طویل خطبہ دیا جسے روزت الاحباب وغیرہ کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ جب بنو میہ کے اس شخص کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کر لی تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج میرا حق پھر سے ایک مرتبہ غضب کیا ہے اور تم سب نے ذنب کے ذریعے سے مجھ پر غلبہ حاصل کیا اور میرے حق کو ویسے ہی غضب کیا کہ جیسے وعد رسول کیا تھا اور پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جسے رسول نے میرے سوا کسی کو اپنا بھائی دنیا اور آخرت میں کہا ہو تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ نئی علی وہ آپ ہی کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی پھر امیر المومنین نے پھر ایک مرتبہ سب سے اخرار لیا کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہو میرے علاوہ کہ اے علی تم میں مجھ سے وہی منزبت ہے کہ جو موسیٰ کو حارون سے ہے کہ نئی علی یہ تو آپ ہی کے لئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ ہونناک مواقع یاد نہیں ہے کہ یا تم رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے جنگ کے میدان میں اور میں رسول اللہ کی نصرت اور حمایت کرتا تھا کہ بے شک علی ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد امیر المومنین نے اور اپنے فضائل بیان کیے کیا میرے علاوہ کسی کو رسول اللہ نے باب مدینہ العلم کہا کہ نئی علی بلکل ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ نے آپ کو باب مدینہ العلم کہا ہے پھر امیر المومنین نے اس کے بعد ایک ایسی بات کہی کہ اس سے ان سب کا باطل اور کف روپے ہونا وہیں معاملہ تیہ کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ سورہ برات کے نزول کے وقت کیا میرے علاوہ کسی اور کو منتقب کیا گیا کہ سورہ برات کی تلاوت بام کعبہ پہ جا کے کرے کہ نئی علی رسول اللہ نے آپ ہی کو منتقب کیا تھا اور آپ ہی گئے تھے تو کہا پھر تو تمہیں رسول اللہ کا وہ قول بھی یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر رسالت یا رسول نافذ کر سکتا ہے یا اس کے اہل بیعت نافذ کر سکتے ہیں تو سب نے کہا کہ بے شک ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا تھا تو کہا کہ جب عمر رسالت کوئی غیر نافذ ہی نہیں کر سکتا تو پھر تم غیر معصوم کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کر رہے ہو اور اس کے بعد امیر المومنین سورہ نساء کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے مجلس شورا سے چلے گئے کہ جس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ تم نے اپنے تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے اپنے ہیلے اور بہانے کے ترہیلے اور بہانوں سے اور اپنی مکاری سے تم نے امت کو دھوکہ دے دیا لیکن امت کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اللہ تمام رازوں سے واقف ہے اور وہ اپنے بندوں کے عامال کو دیکھ رہا ہے امیر المومنین چلے گئے اور اس سورت سے بنو میہ کو قلافت مل گئی اور اب ظاہر ہے کہ قلافت جب مل گئی ایسے ہی تو فوراً ابو سفیان ان کے پاس آیا اور وہ اس کا مشہور قول کہ اس نے کہا کہ اب دیکھو قلافت کی گیند اور اس کو مودودی وغیرہ نے قلافت و ملوکیت میں بھی لکھا ہے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ اگر اب تمہارے پاس قلافت کی گیند بنو میہ کے پالے میں آگئی ہے اب جسے جیسے دل چاہے اسے نچاؤ اسے گھماو پھراؤ لیکن دیکھو اسے بنو میہ کے پالے سے باہر نہ جانے دینا اور بنو میہ کے افراد کو اہدے اور منصب دے کے بنو میہ کی بنیادوں کو مضبوط کر دو اور یہی وجہ ہے اس لیے کہ ابو سفیان کو جو حغد تھا اہل بیت علیہ السلام سے خصوصیت سے حضرت علی سے آل محمد و آل محمد سے کہ اس کے کفر کا یہیں سے ثابت ہوتا ہے اور امیر المومنین نے دو جملوں میں اس کے چہرے سے اسلامی نقاب ہٹا بھی دی تھی جب یہ باد رسول آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یا علی اگر آپ کہیں تو میں مدینہ کی گلیوں کو شمشیرزن لوگ سپائیوں سے بھر دوں اور آپ کیوں نہیں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں یہ چاہتا تھا کہ خانہ جنگی ہو جائے اور مسلمان آپس میں جنگ کر کے ختم ہو جائیں تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایک جملے میں اس کے چہرے سے اسلامی نقاب الٹ دی اور اس کے کفر کو آشکار کر دیا کہ ابو سفیان تم کب سے اسلام کے دوست ہو گئے اس لیے کہ ابو سفیان کا عالم یہ تھا کہ یہ جناب حمزہ کی قبر پہ جاتا تھا اور چھڑی اور اپنی جوتی سے جسارت کرتا تھا اور کہتا تھا جس وقت بنو حمیہ کے ہاتھ میں حکومت آ گئی کہ حمزہ اٹھو اور دیکھو تمہارے بھتیجے کی حکومت قتم ہو گئی اور بنو حمیہ کی حکومت شروع ہو گئی ہے اس لیے کہ اب جو بنو حمیہ کی یہ حکومت شروع ہوئی تو یہ کرپشن کا وہ دور تھا کہ جس سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نے اس خدر کرپشن کیا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو گورنر بنائے وہ سب کے سب بنو حمیہ کے عوباش لوگوں کو اکھٹا کیا اور انہیں مختلف شہروں کی گورنری دی جس میں ولید ابن اغبا کا نام بھی ہے کہ جو ان کا مازاد بھائی ہے جس کا عالم یہ تھا کہ رات بھر شراب پیتا تھا اور اسی عالم میں سبہ کی نماز پڑھاتا تھا اور ذکر سجدہ کے بجائے کہتا تھا سجدے میں کافی دیر تک پڑھا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ پیو اور مجھے اور پلاؤ اور یہی وجہ اسی کے علاوہ خود اس نے دو رکت نماز چار رکت پڑھائی سبہ کی دو رکت مشہور واقعہ ہے لیکن اس کے علاوہ اور گورنر اس کے جس میں عبداللہ ابن آمیر کو بسرے کا گورنر بنایا اور اس کا بھی یہی عالم تھا کہ اس نے بھی سبہ کی دو رکت نماز چار رکت پڑھائی اور اس کے بعد عبداللہ ابن آبی کو اس نے مصر کا گورنر بنایا کہ جو قرآن مجید کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ایک قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور ایک عبداللہ ابن آبی نازل کرے گا اس صورت سے اس نے بنومیہ کے افراد کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ان کو بڑے بڑے عہدے اور منصف دیئے جن کا عالم یہ تھا کہ بیت المال لوٹ رہے تھے لہذا خود انہوں نے تیسرے خلیفہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جیسے ہی خلافت ملی تو اس کے بعد مروان ابن حکم کو مدینہ بلایا کہ جسے رسول اللہ نے اپنے دور میں اس کے باپ حکم کے ساتھ نکال دیا تھا اور مروان کو بلانے کے بعد اپنی بیٹی جس کا نام ابان تھا اس سے شادی کی اور ایک لاکھ درہم اس کو تحفے میں دیئے اور اس کے بعد فدق جو حق معصومہ تھا اور ان کی اولاد کا حق تھا وہ بھی مروان کے سپورٹ کر دیا اور صرف بات یہیں تک نہیں بلکہ جو افریقہ سے پانچ لاکھ قمس آیا تھا وہ بھی مروان کے حوالے کیا گیا اسی صورت سے مختلف بنو میہ کے افراد بلائے گئے اور سب کو ایک ایک لاکھ درہم دیا گیا اور اس طریقے سے بیت المال لوٹا جا رہا تھا عالم یہ تھا کہ جب یہ بنو میہ کے افراد دنیا سے جاتے تھے اور ان کا جب ترقہ جس وقت بڑھتا تھا تو کل آڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا باتا جاتا تھا خود یہی عبد الرحمان ابن عوف کہ جس کا آٹھویں حصے کا جب چوتھائی حصہ جو بٹا اس کی ازواج کے درمیان تو معلوم ہوا کہ نبے نبے ہزار درہم ایک ایک کے حصے میں آئے اور خود خلیفہ وقت جس وقت گئے تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے دنیا سے تو ان کی ازواج جو چار تعداد لکھی ہے یا بعض جنگہ تین کی تو ان سب کے حصے میں بھی تیراسی تیراسی ہزار درہم اور ان کی جو ہنین کے علاقے میں پروپرٹی تھی انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ جس میں ایک قانون یہ بنایا تھا کہ اگر مثلا مال غنیمت کے طور پر کسی کی پروپرٹی احواز میں ہے یا ایران کے کسی علاقے میں ہے یا مصر میں کہیں ہے تو وہ اپنی پروپرٹی سوائپ کر سکتا ہے یعنی بدل سکتا ہے لہذا بنومیہ کے افراد نے جبر کے ذریعے سے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ وہ علاقے جو ذرخیز تھے وہاں سے اپنی زمینوں کو بدل دیا اور اس کے بعد وہاں کاشتکاری شروع کی جس کی وجہ سے بنومیہ کی دولت کامبار لگتا گیا اور اس کے بعد جو ذلسلہ شروع وہ تاریخ میں ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اصحاب رسول پر کس خدر ظلم کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود پر جناب ابو ذر غفاری پر اور جناب امار یاسر پر کہ جہاں عبداللہ ابن مسعود جو قاضی شروع تھے کوفے کے انہوں نے قتل لکھا تھا خلیفہ کو کہ ولید نے ایک لاکھ درہم قضانے سے بیت المال سے قرض لیا ہے اور اس کو عدا نہیں کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ولید پہ تنبی کی جاتی عبداللہ ابن مسعود کو معذول کر دیا گیا اور جب وہ مدینے گئے تو اس قدر ان پر ظلم کیا کہ ان کی سینے کی ہڈی اور پسنیاں ٹوٹ گئیں اور اسی عالم میں وہ دنیا سے چلے گئے مگر انہوں نے وسیعت کی تھی کہ نہ خلیفہ میری نماز جنازہ میں شریک ہوں اور نہ کوئی خلیفہ کا کارندہ لہذا امار یاسر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اسی صورت سے جناب ابو ذر کے اوپر جو ظلم کی ہیں اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اہل بیت سے محبت تھی اور دشمنی اہل بیت کی بنا پر جناب ابو ذر اور جناب امار اور جناب عبداللہ ابن مسعود وغیرہ پہ اس قدر ظلم کی ہیں کہ جس سے بنو میہ کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے بس اللہ